مرکز میں کس کی ہوگی سرکار سیاسی جماعتوں کا فارمولا تیار اتحاد کے بعد زیادہ سیٹوں والے جماعت کا دین سال کے لیے وزیراعظم ہوگا دوسرے مرحلے میں دو سال کے لیے دوسری پارٹی کا وزیراعظم بنے گا پیپولز پارٹی نے مزیراعلا پنجاب کے لیے مریب نواز کے حمایت کر دی ایمکیو ایم سمیت دوسرے رہنماؤں سے بھی ملاقاتوں میں پہلی یا دوسری مدت کے لیے کسی ایک فارمولے پر حتمی پیسلہ ہوگا نواز شریف کی چودر شجعات اور مولانا فضل الرحمن سے جلد ملاقات متوقع الیکشن میں ناکامی جہانگیر ترین کا آئی پی پی کی چیئرمن چپ اور سیاست چھوڑنے کا اعلان جہانگیر ترین کا انتخابات میں حمایت کرنے والوں کا شکریہ مخالفین کو مبارک بات آئی پی پی کے دیگر عراقین کے لیے نیک واحشات کا اعزہ کہتے ہیں ذاتی حیثیت میں اپنی صلاحیت کے مطابق اپنے ملک کے خدمت کرتا رہوں گا سراج الحق بھی امیر جماعت اسلامی کے عدے سے مصطفی کہتے ہیں کہ الیکشن میں شکست کے ذمہ داری قبول کرتا ہوں بطور امیر جماعت اسلامی انتخابات میں کامیابی حاصل نہ کر سکا جماعت اسلامی کے کارکنان نے دن رات الیکشن میں کام کیا جنرل سیکرٹری امیر العظیم نے مجلس شورہ کا اجلال ستنہ فروری کو طلب کر لیا چیف اورگنائزر نون لیگ بریم نواز سے سات نو ممتخب عراقین پنجاب اسمبلی کی ملاقات بریم نواز نے آزاد عراقین کو نون لیگ میں شمولیت پر مبارک بات دی کہتی ہیں کہ آپ کا اعتماد عوام کو مہنگائی سے نجات دلانے میں نواز شریف کے ہاتھ مضبوط کرے گا آزاد عراقین اسمبلی کا نواز شریف کی خیادت پر مکمل اعتماد کا اجھار پنجاب میں نون لیگ کو سادہ اکثریت حاصل ہو گئی پنجاب میں نون لیگ امیدواروں کی تداد ایک سو چھالیس تک چاہ پہنشی چھے ایم پی اے مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کر چکے آئندہ دو روز میں مزید آزاد عراقین نون لیگ میں شامل ہوں گی وزارت عظمہ کے حوالے سے پیپلز پارٹی سے مشاورت جاری ہے مسلم لیگ نون کے راہنما آتا تارٹ کی میڈیا سے گفتگو الیکشن کے بعد بننے والی نئی قومی اسمبلی کا پہلا اجلاس انتیس فروری کو ہونے کا امکان آئین کے آرٹیکل اکانوے کے تحت اندخابات کے بعد اکیس روز کے اندر نئی اسمبلی کا اجلاس ہوگا افتتاہی اجلاس میں نو منتخب عراقین اسمبلی حلق اٹھائیں گے افتتاہی اجلاس کی صدارت سپیکر راجہ پویز اشرف کریں گے الیکشن کے بعد چودہ روز کے اندر نو منتخب عراقین کا نوٹیفیکشن جاری ہوگا نوٹیفیکشن کے بعد ساٹھ قواتین اور دس اگلیتی سیٹیں ملیں گی آزاد عراقین کو تین دوز کے اندر کسی پارٹی میں شمولیت کا وقت ملے گا شہباز شریف سے آزاد منتخب ہونے والے پانچ عراقین اسمبلی کی ملاقات سردار شمشیہ مزاری، عمران اکرم، سحیل خان، خضر حسین مزاری، صاحبزادہ محمد گزین عباسی ملاقات کرنے والوں میں شامل تمام عراقین کا نواز شریف پر اعتماد قائزہ شہباز شریف نے کہا کہ مسلم لگنون کا اولین ایجنڈا ملک اور قوم کی معاشی خوشحالی میں لہور ہائی کورٹ نے اٹھارا حلقوں کے انتخابی نتائج کے خلاف درخواستیں خارج کر دی مریم نواز آزاد عراقین، عون چوہدری، علیم خان، خاجہ عاصف کے انتخابی نتائج کے خلاف درخواستیں خارج جسیس علی باکر نچوی نے محفوظ فیصلات سنا دیا عدالت کی درخواست گزاروں کو الیکشن کمیشن سے رجوع کرنے کی ہدایت سانیہ نو میں ہی جیسا واقعہ دہرانے کی پلاننگ ہو رہی ہے ایسا کوئی عمل نہ دہرائے جائے ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا قرآن احتجات سے کسی کو نہیں روکا جائے گا موبائل خون کی بندش کا فیصلہ وفاقی حکومت کا تھا الیکشن نتائج پر اتراز ہے تو الیکشن کمیشن سے رجوع کریں نگران وزیراعلا پنجاب محسن نقوی کی میڈیا سے گفتگو سبائی وزیر بریسٹر اسفر علی ناصر کو چیئرمن روڈا لگانے کا فیصلہ نگران کابینہ نے اسفر علی ناصر کو چیئرمن روڈا کا حدہ دینے کی منظوری دے دی بریسٹر سید اسفر علی ناصر تین سال کے لیے چیئرمن روڈا تائینات ہوں گے الیکشن کمیشن کی منظوری کے بعد نکٹفیکشن جاری کیا جائے گا موسیقی